اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاک کی ٹائپس کیا ہے شاک دیکھیں بسکلی دیکھا جائے تو ہائپو والیمک شاک ہوتا ہے ایک ایک دو تین چار پانچ ٹائپس ہے ٹھیک ہے تو ہائپو والیمک شاک جس کو ہمریجک شاک بھی بولتے ہیں ایک اور ایک کارڈیوجینک شاک ہوتا ہے اور اپسٹرکٹو شاک ہوتا ہے اور اینڈوکرائن شاک ہوتا ہے تو یہ پانچ چیزیں کون کون سے ہائپو والیمک شاک ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو ہاں جو ہائپوولیمک شاک ہوتا ہے یاد رکھیں یہ موسٹ کون ٹائپ آف شاک ان سرجیکل پیشنٹس ہوتا ہے یا پھر موس کون کاؤز آف شاک ان ٹراما کے پیشنٹس میں ہوتا ہے اور یہ اس میں ہائپوولیمک شاک میں کیا ہوتا ہے دیر اس لانس آف سرکولیٹرین سرکولیٹری والیم یا سرکولیٹنگ بلڈ ٹھیک ہے تو اس کی کاؤزز کیا ہوسکتے ہیں کاؤزز میں ہیمریجک کاؤزز ہیں اس کے گراسلی دیکھا جائے تو اور فلوڈ ڈیپلیشن کاؤزز ہیں دو قسم کے ہمارے پاس کاؤزز ہیں ہیمریجک کاؤزز میں پھر ٹراما سرجری ٹراما سرجری جی آئی ٹی اور ریٹرو پیریٹرینل کے انجی ہو اور بلیڈ ہو تو پھر ہیموٹوما ہو جاتا ہے کونسا ریٹرو پیریٹرینل ہیموٹوما ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہیمریجک کاؤز بن جاتی ہے کس کی ہائیپ واریومنگ شوک کی ہیں اور یاد رکھیں ٹراما جو ہے وہ لیڈنگ lázze ہے ہیمریجک پیریٹ آ ڈے بلیشن میں دیکھیں برنز میں ہمارا باڈی سے پھلودز آیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اسی طرح ڈائریا میں باڈی سے پھلودز آیا ہوتا ہے اور باڈی سے پھلودز آیا ہوتا ہے تو پتہ ہے میں آپ کو پتہ ہے جو ہسے پھلودز میں Polز لیٹرینل پیریٹرینے میں دیکھو تو آپ بوڈی سے فلوٹس آئیے سارے کے سارے کاؤزز کیا ہیں یہ سارے کے سارے کاؤزز ہیں فلوٹ ڈپلیشن ہوتا ہے اس میں فلوٹ ڈپلیشن کی فلوٹ ڈپلیشن ٹائپ کاؤزز آف ہائپو والیمک شوق ہیں یہ سارے سارے برنس ڈائریہ وومٹنگ ٹھیک نا ڈی ہیڈریشن تھرمالین ٹھیک ہے آپ سے دیکھیں بلیڈنگ جو ہوتی ہے بلیڈنگ بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایکسٹرنل میں بتایا کہ ٹراما is the leading cause of hemorrhage cause of shock ٹھیک ہے وہ hemorrhage جو ٹراما کے بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ that is the most common کیا ہے cause of hypolymic shock ٹھیک ہے اس کے بعد ہمریڈنگ جو ہوتی ہے ہمریڈنگ بلیڈنگ ایکسٹرنل ہوتی ہے انٹرنل انٹرنل کہاں کہاں ہوسکتی ہے چیسٹ میں ہوسکتی ہے اب ڈامین میں ہوسکتی ہے پیلویس میں ہوسکتی ہے اور لانگ بونز میں ہوسکتی ہے ٹھیک ہے نا تو لانگ بونز فرکچرز جو ہوتے ہیں نا یہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں ہمارے نیمو ڈائنیمک سٹیٹس کو ٹھیک ہے یاد رکھیں فر اگزمپل مثال لے لو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے ہمراس اور ٹی بیا میں آرموس سین فیفٹی ایمل آف بلٹ لوس کر جاتا ہے اسی طرف فیمر کی بات کریں فیمر میں آرموس ایمل آف بلٹ لوس کر جاتا ہے اس کا ڈبل دیکھیں آپ ٹی بیا کا ڈبل ہوتا ہے فیمر میں اسی طرح پیلویس میں آپ کو پتا ہے ٹو تھو ایمل آف بلٹ ہم کسی بھی پیشنٹ کو ایک سرٹ ہو تو پیلویس فرکچر میں یہ ٹو ہنڈڈ ٹو تھو ایمل آف بلٹ لوس کر سکتا ہے ہم نے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہائپو آف بلٹ لوس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اپارٹ فرم بلٹ ٹھیک ہے تو اس میں پھر ڈائریا آپ کو کرا سکتا ہے وومیٹنگ کرا سکتا ہے برنز کرا سکتے ہیں اب دیکھو اس میں بلٹ تو نہیں جا رہا نا اس میں تو بلٹ جا رہا ہے بلٹ ٹھیک ہے ان چیزوں میں تو ان کی وجہ سے بھی ہائپو بلٹ شاک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھتا ہے بہت ایپورٹن پوائنٹ ہے تجھے اسی طرح ياد رکھیں اگر اوان فیفت آف ڈاںول وولیوم باڈی سے نکل جائے one فیسzes موال والیم تھو آف فالیچ شاوک ہونے کا خطرہ ہے 1 فیس Sales ڈا نارمر والیوم ٹھیک ہے انیشہ بنیار کی وائٹی بات کرسے اپ نے یاد رکھنا ہے باfert ایپ который aka مینیجمنٹ کی بات کریں دیکھیں مینجمنٹ آف دا شاک اگر تو مینجمنٹ آف دا ہیمریجک شاک کی بات کرتے ہیں دیکھیں اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے نا تو ڈائیگنوزس آف دا شاک اور مینجمنٹ آف دا شاک سائملٹینیس لی ہم رن کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھنا دیکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں کہ یار اس کو پہلے ڈائیگنوز کریں کہ کون سا شاک ہے کون سا نہیں ہے دیکھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ یہ سوچ کے کہ پیشنٹ ہائپو وولیمک شاک میں ہی ہے یہ ازیوم کر لیتے ہیں ہم اور ٹریٹمنٹ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جب تک کی پتہ نہ چلے کہ کاؤس کوئی اور ہے تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں لیکن پیشنٹ ہمارے پاس جب بھی شاک کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو ہائپو وولیمک ہیمریجک شاک ہی کنسیڈر کرتے ہیں دیکھیں ہم مینجمنٹ کے جو بیسک رولز کیا ہیں مینجمنٹ کے بیسک رولز سٹاپ بلیڈنگ ریپلیس وولیم یہ دو بیسک رولز ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا کہا مینجمنٹ کے اے کر دیں اس کو مینجمنٹ میں اس کی بیسک رولز ہیں سٹاپ بلیڈنگ اور ایک ریپلیس اکسیسو فلوٹ وولیم نمبر بی ٹھیک ہے بی ملتب دوسرا یعنی کہ ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کہا فولو کرنا ہے اے بی سی دی ای اپروچ کو فولو کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر کوئی اوویس ہیمریج ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ہم نے آئی وی ایکسس روٹ ڈیولپ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹیوشی پرفیزن کو ایسس کرنا ہے صحیح سے تو یہ ہمارے پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ اس میں سرکولیشن ان ہیمریج میں یہ ہمیں پہلے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایمفسائز کرنا ہوتا ہے اس میں فلوٹ ٹھریپی پر اور کنٹرول آف بلیڈنگ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ہم سیملٹینیس لی ہی سر انجام دیں گے کیا سپلوٹ ریسیسٹیشن اور کنٹرول آف بلیڈنگ ٹھیک ہے اب جو ایکسٹرنل بلیڈنگ ہے اس میں ہم نے بات کی نا کہ کنٹرول آف بلیڈنگ تو کنٹرول آف بلیڈنگ میں ایکسٹرنل بلیڈنگ کو تو ہم کیسے روک سکتے ہیں پریشر کر سکتے ہیں اگر اوزنگ وغیرہ کوئی ہے تو ہم پریشر بینڈیج پریشر پیکنگ پریشر اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح ٹونکویٹ اپلائے کر سکتے ہیں اگر کوئی لیمز میں کوئی بلیڈ ہو رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھو اسی طرح کوئی پیلوک فریکچر ہے پیلوک فریکچر میں دیکھو فریکزمبل اسپیشل اسپیشلی آپ لے لو او بی ایف او بی اوپن بک فریکچر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوتا کہ پیلوک جو والیوم ہوتا ہے نا وہ انکریز کر جاتا ہے مطلب گریٹر دن اسٹیمیٹیٹ یہ انکریز کر جاتا ہے یعنی کہ بلٹ لاؤس ایک گریٹر دن اسٹیمیٹیٹ ہوتا ہے مطلب آپ کا ہوگی یار یہ اس میں پندرہ سو ایمل جا رہا ہے تو وہ دو ہزار ایمل جا رہا ہوتا ہے دو ہزار سو جو تو اس سے تھوڑا زیادہ بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو مک میں لکھا ہے کہ بلٹ لاؤس گریٹر دن اسٹیمیٹیٹ ہوتا ہے ایسے کیسے میں اس کیسے میں ہم پیلوک بائنڈر جو ہوتے ہیں ہیلپفول ہوتے ہیں مطلب اوزنگ وونڈ میں پریشر بینڈیج لیمز میں ٹونکویٹ پیلوک ٹوپن بک فریکچرس وغیرہ میں اس میں کیا پیلوک بائنڈر ہم یوز کر سکتے ہیں اور تو کیا فور کنٹرول آف بلیڈنگ ٹھیک ہے وہ تو تھے انٹرنل ایکسٹرنل کو کیسے رکھتے ہیں آپ انٹرنل کو دیکھو انٹرنل ہیمریج کیلئے ہم سرجکل کنٹرول یا پھر انجیو گرافک کنٹرول یوز کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دیکھو بہت امپورٹن پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو پتا ہے نا جب میں ریمبر لکھتا ہوں تو وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ اگریسیو فلوٹ تھریپی دے رہے ہیں ان دی پریسنس آف اونگوئنگ بلڈ لاؤس اگریسیو فلوٹ تھریپی دے رہے ہیں ان دی پریسنس آف اونگوئنگ بلڈ لاؤس تو اس سے کیا ہو سکتا ہے پتا ہے اس سے اگریویٹ ہو سکتی ہے کیا اگریویٹ ہو سکتی ہے اس سے اگریویٹ ہو سکتی ہے فردر بلیڈنگ ٹھیک ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلی فرصت میں آپ اونگوئنگ بلڈ لاؤس کو کنٹرول کرو پھر آپ نے سکون سے کام کا فلوٹ تھریپی دینی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فلوٹ تھریپی دینے کے لیے اونگوئنگ بلڈ لاؤس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو اونگوئنگ پلوڈ لاؤس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت تگھرکے ہی رہیں کہ league power on going beümanہ کو کنٹرول کروں گا تو فلوڈ تھیریپی دوں گا ایسا نہیں ہے ہم نے aggressive فلوڈ تھیریپی کی بات کی ہے خالی فلوڈ تھیریپی کی بات نہیں کی ہے آپ نے فلوڈ تھیریپی تو چلانی ہی چلانی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ simultaneously ہم نے پیچھے بھی کہا تھا کہ دونوں کام simultaneously آپ نے کرنا ہے کون سے کم یہ دیکھیں فلویڈ رسسٹیشن اور کنٹرول آف بلیڈنگ فلویڈ رسسٹیشن اور کنٹرول آف بلیڈنگ ہم سائملٹینیس لی کرتے ہیں اس پر ہم نے پہلے بھی ایمفیسائز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھو دی یوز آف ویزو پریسر اور آئیونو ٹروپک ایجنٹس ٹھیک ہے دیکھو ویزو پریسر اور آئیونو ٹروپک ایجنٹس ان کو آپ آپ نے تب تک نہیں دینے پیشن کو جب تک آپ نے آئی وی وی ویلیوم رسٹور نہیں کرنا پہلے آپ نے آئو آیو میلوم کو رسٹور کرنا ہے ٹھیک ہے نا سرکولیٹری والیوم کو رسٹور کرنا ہے اور جو ہائپا وولیوم شاک کی بات کر رہا ہوں میں اس میں سرکولیٹری والیوم کو رسٹور کرنے کے بعد آپ نے سوچتا ہے کہ بھائی آپ کو ویزو پرسنج ایونوٹرپک ایجنٹ دیں گے اگر آئیو وولیوم کو رسٹور کیے بغیر آپ ویزو پریسنج یا آئینوٹرپک ایجنٹ دیں گے تو آپ مایو کارڈیل ورکلوڈ مایو کارڈیل ورکلوڈ کو آپ انکریز کریں گے اور ایم آئی کو آپ دعوت دیں گے ٹھیک ہے ایم آئی کو آپ دعوت دیں گے ورکلوڈ کو آپ انکریز کریں گے اور ایم آئی کو آپ اندعوت دیں گے اگر انٹرا ویسکورل والیوم کو رسٹور کرنے کے بغیر ہی آپ نے ویزو پریسنز دیئے اور آئونو ٹروپک ایجنٹس دیئے آئونو ٹروپک ایجنٹس کیا کیا ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ویزو پریسر ایجنٹس کیا کیا ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے سرکولیشن دیکھ لیا آپ تیسرا دیکھتے ہیں ڈیسیبیلٹی این نیورولوجیکل ایگزامنیجن ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں ایک بار دوبارہ ایک دھیانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کہا دیکھتا تھا کہ ہم بیسکلی پڑھ رہے ہیں ہائپو والیمک شاک ٹھیک ہے جس کو ہمیوریجک شاک بھی کہتے ہیں ہمیوریجک شاک میں ہم نے ایک تو بیسک رولز پڑھے تھے اس کے کہ آپ نے بلڈ کو سٹاپ کرنا ہے اور ریپلیس کرنا ہے سرکولیٹری والیوم کو جو گری گیا ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے دوسرا رول ہم نے ای بی سی دی پڑھا ہے کہ ہاں فالو کرو آپ ایٹی ایل ایس کے ای بی سی دی ہو تو ہم نے ایر بی بریدنگ پڑھی سرکولیشن پڑھی اب ہم ڈیسی بیلٹی این ڈیو رولیجکل ڈیمیج پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھو ایگزامینیشن پڑھیں گے ڈیسی بیلٹی این ڈیو رولیجکل ایگزامینیشن دیکھو بریف آپ نے سروے کرنا ہے پیشنٹ کا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے نا ایک بریف سروے آپ نے کرنی ہے پیشنٹ کے نیورولوجک سٹیٹس کی آئی موشن آپ نے اس میں نوٹ کرنی ہے اچھا پیپلری رسپونس آپ نے دیکھنا ہے بیسٹ موٹر فانکشن آپ نے دیکھنا ہے اور ڈگری آف سنسیشن آپ نے دیکھنا ہے دیکھو جو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ بیسٹ موٹر فانکشن کیسے دیکھتے ہیں یعنی کہ مسل پاور وغیرہ آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ مسل پاور کیسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ڈگری آف سنسیشن کیسے چیک کرتے ہیں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے نوہاو میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ جو نیورالوجیکل انفو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے آپ سی ریبرل جو پر فیوجن کے بارے میں اسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اکسیجینیشن کے بارے میں جو ہے جو ٹھیک ہے نا دیکھو میں نے کیا کہا پہلے ایک ماہ نے بات کی کہ یہ جو پہلے انفوز ہیں جو پچھلی انفوز میں جو آئی مومنٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ امپورٹنٹ انفو ہے وہ ہمیں سی ریبرل پر فیوجن کے بارے میں اندازہ دیتی ہے دیکھو سی ریبرل پر فیوجن جو ہے نا اس کی ریشٹوریشن اور اکسیجینیشن یہ بہت ضروری ہے دیز مست بی اچیوٹ ٹھیک ہے نا بیفور کیا بیفور اسکرائبنگ دیز فائنڈنگز ٹو انٹراکرینیل انجریٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اکسیجینیشن اور سی ریبرل پر فیوجن جو ہے یہ ٹھیک ہے نا تو ریشٹوریشن آف سی ریبرل پر فیوجن اینڈ ریشٹوریشن آف اکسیجینیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیفور اسکرائبنگ دیز فیشنٹس ٹو انٹراکرینیل انجریٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے شوق کا ہم نے اے پڑھا بی پڑھا سی پڑھا ڈی پڑھا آپ ایکسپوزر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایکسپوزر جو شوق کریں ملکی ایٹی ایل ایس کا ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہائپو والمک شوق ایچ و ایس پڑھ رہے ہیں ہم اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے دو رولز ہیں پہلے رول میں آپ نے بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے بعد آیا ہے پھر سر ریپلیس کرنا ہے سرکولیٹی فروٹ وولیوم کو دوسری رول میں پھر آپ کے گیا ہے ایٹلیس کے ایٹلیس کے ایک ایکسپو بھی ایکسپو زر کو عورت ہے ہم نے ایکسپو زر کمپلیٹ ایکسام ایٹلیس آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے انڈریس کرنا ہے اور اس کے بعد بات ہے ٹو ٹو اگزام کرنا ہے دیکھو رمیمبر ڈونٹ کیو ہم ہائپو تھرمیا ڈیورنگ ڈیس پروسس آہ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گیسٹک ڈیالیٹیشن ڈی کمپریشن ٹھیک ہے گیسٹک ڈیالیٹیشن ڈی کمپریشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان ٹراما پیشنٹس گیسٹک ڈیالیٹیشن آفن اکرس یاد رکھیں ٹراما پیشنٹس میں جو ہوتی ہے وہ گیسٹک ڈیالیٹیشن ہوتی ہے اور یہ پھر کیا کرتی ہے ہائپو ٹینشن کرا ٹھیک ہے پتا ہے گیسٹک ڈیالیٹیشن جو ہے پیشنٹس میں ہائپو ٹینشن کرا ٹھیک ہے اور یہ پھر ہائپو ٹینشن جو ہے یہ ایردمی آز کے اس کے ساتھ اسوسییٹڈ یہ ہوتی ہے یعنی تطور گزاڑی اس گسٹمنٹ ہوتی ہے سیدر ہیں ہم نے پاس کا نائے نجی دیکھو ترام کے پیشنٹ給 یہیس دا واچیں وہ انیکسپلینٹ ہائپوٹینچن بھی کراتی ہے اور ایریدیمیاز بھی کراتی ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر پیشنٹ انکوشیس ہو اگر پیشنٹ انکوشیس ہو تو ایسے پیشنٹ میں ایسپائریشن کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ایسپائریشن جو ہے اس کے بعد ایک فیٹل کمپلیکیشن کانس کر سکتی ہے ایسپائر کر رہے ہیں لنگز میں تو آپ کو کیا ہو سکتے ہیں آپ کو اندازہ لگا لیں ایسپائریشن آف ایسپائریشن آف گیسٹر کانٹینٹس آپ کو مطلب آپ کے پیشنٹ کو جو ہے ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا فیٹل کمپلیکیشنز کرا کے ٹھیک ہے تو اس کا ایک خلقا سا علاج ہے جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے ٹراما کے ساتھ آپ نے انجی پاس کرنی ہے ٹھیک ہے نا پھر فولیس کیتھٹرائیزیشن اس کے کیا ہوں کیا فائدہ ہیں دیکھیں ایک تو میکچوریشن ہماری ایمیچوریہ کو اس میں ہم لگا سکتے ہیں دوسرا ہمیں stairs اوٹ پوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم منیٹر کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ بیٹ پر معلی ایسپائریشن کو سو کرتا رہے گا جو ہوتروم میں کرے گا ہمیں ایوری ایسپائریشن کا اندازہ نہیں ہوتا اس لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اسے پیشنٹس میں ترامی متیں کیتھٹر کرنی ہوتا ہے ہم دو کام کر سکتے ہیں یورین فاری میچوریا ہم دیکھ سکتے ہیں اور یورین آوٹپٹ چارٹ ہم کلکولیٹ کر کے بنا سکتے ہیں دیکھو اگر یاد رکھیں یاد رکھیں جب بھی میں یاد رکھے کہتا ہوں وہ آپ نے واقعی یاد رکھنا ہے یاد رکھیں کہ یوریترل میٹس کے اندر اگر بلڈ آپ کو نظر آ جائے ایکسٹرنل یوریترل میٹس کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو بلڈ نظر آ جائے یا پروسٹیٹ آپ کو ہائی رائڈنگ نظر آئے موبائل پروسٹیٹ نظر آئے اور نون پلپیبل پروسٹیٹ کے کیس میں بھی ٹھیک ہے نا یہ دو سیچویشنز ہیں ہائی رائڈنگ موبائل نون پلپیبل پروسٹیٹ اور یوریترل میٹس میں آپ کو بلڈ نظر آئے تو یہ دو چیزیں کیا ہیں یہ ایبسولیٹ کنٹر انڈکیشنز فاریورینری کترٹریزیشن فولیس پاس کرنے کے absolute contraindications ہیں یہ دونوں ٹھیک ہے تو ہم نے اس پہ link بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے urethral injury پہ urethral injury میں آپ کو page بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے دیکھیں تو اسی لئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کارنگ جانا ہے کس کی طرف ریڈیو گرافک کنفرمیشن کی طرف کہ آیا اس پیشنٹ کی واقعی urethral rupture ہے کہ نہیں اگر intact ہے تب آپ فولیس ڈالیں گے اگر یہ intact نہیں ہے تو آپ فولیس نہیں بلکہ supropubic spc کریں گے ٹھیک ہے